اسلامی ناظرین زفر اقبال اسپائر ایل سٹیٹ کے پریفارم سے حضرت خدمت ہوں ناظرین آج آپ کے لیے میں ریولمنیستانباد کا ایک بڑا شاندار پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس سال کی شروع کے اندر اس پر بنائی تھی اور اس وقت اس کا کام بلکل نیا نیا سٹارٹ ہوا تھا اور اس نے بھی اس کی ویڈیو بنائی تھی اور کل میں اس کے سائٹ کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جو ڈیویلمنٹ کا کام دیکھا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں میں بات کرنے جا رہا ہوں سلور سٹی کی سلور سٹی موٹروے پہ تھلی انٹرچنج کے بلکو قریب کر کے ہے اور اس کی لوکیشن بڑی آؤٹ کلاس ہے تو آج میں سلور سٹی کے والے سے جو میرے سائٹ وزٹ تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا سلور سٹی موٹروے کے اوپر ایک بڑا شاندار پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اس کی اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو یہ تھلی انٹرچنج کے قریب سب سے پہلا پروجیکٹ جو ہوئے سکتا ہے وہ سلور سٹی ہے یعنی سلور سٹی تھلی انٹرچنج سے ہارلی کوئی تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اگر میں تھلی انٹرچنج سے ائرپورٹ کی بات کروں تو وہ بھی آلماس چار سے پانچ کلومیٹر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلور سٹی اسلامباد ائرپورٹ سے آلماس کوئی دس سکمنٹ کی ڈائیو کے اوپر موجود ہے یعنی یہ ہارلی اگر آپ دیکھیں ساتھ آٹھ کلومیٹر اگر دور ہے تو وہ دس سکمنٹ کی ڈائیو بن جاتی ہے سب سے امپارڈر بات وہ یہ ہے کہ سلور سٹی آلیڈی اینو سی لے چکا ہے یعنی ایک اینو سی والا پروجیکٹ اور اینو سی لینے کے بعد انہوں نے لانچنگ کی تھی سلور سٹی آلیڈی اے سے اپروڈ پروجیکٹ ہے اگر میں اس پچھلے تھوڑے سیر سے کے اندر دیکھوں تو آلیڈی اے سے اینو سی لینا بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل سے مختلف پروجیکٹس جو ہیں اینو سی لے رہے ہیں آلیڈی اے سے تو سلور سٹی نے سٹارٹ ہی اینو سی لے کے کیا تھا اپنا لانچنگ اس کے بعد انہوں نے کیا اور اس وقت میں نے اس کے بعد سے ویڈیو بنائی اس ٹائم پر اس کا بہت تھوڑا سا کام ہوا ہوا تھا لیکن ابھی جب میں کل ویزٹ کر گیا ہوں تو اس ویزٹ کی میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اس کا مین بلوڑ سارا بن چکا ہے آئیے پہلے ویڈیو آپ کو شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو کے اندر پھر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشنز کریں گے تو ناظرین یہ جو آپ سکلین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مین بلوڑ ہے جو تیار ہو چکا ہے اس بلوڑ کو اگر آپ دیکھئے کہ ماشاءاللہ اس کا مین دونوں سیڈوں سے جو روڈ تیار ہو گیا ہے اس کے پولز بن گئے درمیان میں انہوں نے ٹری پلانٹیشنز بھی کر چکے ہیں اور ناظرین یہ جسے کا پہ میں بھی کھڑا ہوں یہ مین جو بلوڑ کے اوپر جو سنٹرل اس کا بزنس ہب بننے جا رہا ہے اس کے ایریا کے اندر ہوں اور یہاں یہ سامنے آپ اس کی جو دیکھ رہے ہیں کام ہوا پھر یہ پارک میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو مین روڑ کے اوپر پارک بنا ہوا ہے اس کا وہ بڑا خفصد پارک بنا رہے ہیں اور اس کے سرفیس کی لیولنگ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکرین کے اوپر اور اس کی سرفیس کی لیولنگ ہو چکی ہے آپ اگر اسے میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ پیچھے آپ مشین بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بیک کے اوپر کام ہو رہا ہے کاف سارے مشین بھی لگی ہوئی ہے سلور سٹی ایک واحد پروجیکٹ ہے جو بہت جلدی پوزیشن دینے جا رہا ہے انہوں نے فروری میں لانچ کیا تھا فروری دوزوائی بائیس کے اندر لانچ کیا تھا ابھی دسمبر کے اندر یہ دو ہزار پلارس ہیں ان کا پوزیشن دینے جا رہی ہے اور یہ فروری پاکسان کے اندر اتنی فارس پوزیشن کو یہ سوسائٹی دینے جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مین بلوڑ کا یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ سارے کمرشلز ہوں گے جس کے اندر ہائی رائز کمرشلز بھی ہوں گے اور چھوٹے کمرشلز ہیں وہ بھی یہاں پہ اس کے ساتھ ہوں گے موسیقی موسیقی بھی دیکھ رہے ہیں گے لگی دیا ایڈ ورمی یہ اسی میند بلوڑ کے اوپر ہی ہم لوگ اس سب تھے ہیں مينnde بھی دیکھ رہی ہے کنیدري ہی کنید رائے ہے کنیدرہ اس مقام پہ جہاں میں ابھی روکا ہے یہاں پہ سیلور سیٹی کا سپرنگ بلوک بنے جا رہا ہے اور یہ ایک وائیڈ ونگ ریئر سیٹی اور سیلور سیٹی کا جوئنٹ فنچر یہاں پہ ٹاؤن ہاؤسز اور ویلاس بھی بنائیں گے جو وائیڈ ونگ ریئر سیٹی والے ہیں وہ سیلور سیٹی کے تاؤن کے ساتھ یہاں پہ ٹاؤن ہاؤسز بنائیں گے اور ساتھ ان کے ویلاس بھی بنائیں گے اس کے لیے میں ایک الگ سے سپیشل ویڈیو بنا دوں گا کہ جس کے اندر آپ کو میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا یہ سو فٹ کا مین روڈ ہوگا یہاں پہ اور یہ ایکزیکٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے ٹاؤن ہاؤسز اور ویلاس بنائیں گے یعنی سپرنگ بلوک جو ہے وہ اس ایریا گندر بننے جا رہا ہے اس کے لیے ایک سو چالیس کنال جگہ مختص کی گئی ہے یہ ناظرین اب ہم دوبارہ واپس مین بلوڈ کے اوپر ہی ہیں اور یہ مین بلوڈ کا یہ جو ایریا یہ پرائم زون بلوک کراتا ہے اور یہاں پہ اس کے لیفٹ رائٹ پہ ہائی رائز کمرشلز بھی ہوں گے ساتھ ہی اس کے اندر لو رائز کمرشلز بھی یہی پہ ہوں گے اور اگر آپ اس بلوک کی سائیڈوں پہ دیکھیں تو جو اس کے لیے سرفرس کا مین لیولنگ ہے وہ ہو چکے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ اس کو آباد کرنے کی طرف جا رہی ہے یہ سارا آپ جو مین بلوڈ دیکھ رہے ہیں اچھا خوبصت دیولپ کر چکے ہیں یہ اس کا جو پیمنٹ پلان ہے سیلور سیڈی کا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے جا رہا ہوں اگر اس وقت میں اس کی آپ کو ٹوٹل پانچ میں لیکی پرائز بتاؤں تو ستائس لاکھ پچاس زار پے اس کی ٹوٹل پائز بن لی ہے اس وقت اگر آپ اپنی بکنگ رواتے ہیں تو آپ یہاں پہ دو لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں اور آپ کی ڈسکاؤنٹل پرائز بن جائے گی پچیس لاکھ پچاس زار پے آپ کی پرائز بن جائے گی ڈاؤن پیمنٹ لیں ٹین لاکھ پندرہ زار پے کرنا ہے ٹین لاکھ پندرہ زار آپ نے کنفرمشن پرائز کرنا ہے اور اٹھالیس آپ کے انسٹالمنٹ بنے گی جو تیس سہ ذار پر اَنف پی کریں گے اور یہ اگر اس کی کی ٹوٹل پرائس بنتی ہے تری پن لاکھ پچاس ہزار اور تین لاکھ پچاس ہزار آپ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں ابھی بکنگ کروانے کے اوپر پچاس لاکھ ٹوٹل اس کی پرائس بنے گی چھے لاکھ پچیس ہزار اس کی ڈاؤن پیمین بنے گی چھے لاکھ پچیس ہزار اپنے کنفرمیشن کے اوپر پی کرنے ہیں اور ساٹھ ہزار آپ کی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی آپ چار سال کا یہ پیمین 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 ہے تو اٹھالیس آپ کی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی جو ساٹھ ہزار پی کی ہوں گی اور دو لاکھ سترہ ہزار پانس سو آپ کا اینولی یعنی آپ نے سال میں ایک دفعہ جو بڑی کس دینی دو لاکھ پندرہ دار دو لاکھ سترہ ہزار پانسو والی اور اسی لئے سے اگر ہم ایک کنال کی بات کریں تو ایک روڑ تین لاکھ پچاس ہزار اس کی ٹوٹل پائس بنتی ہے اس وقت بکنگ کروانتے ہیں کہ اوپر آپ یہاں پہ ساڑھے سات لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں چھانوے لاکھ ٹوٹل پائس بنے گی آفٹر ڈسکاؤنٹ کے بارہ لاکھ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ پی کرنی بارہ لاکھ آپ کا کنفرمیشن کے اوپر آپ پی کریں گے ایک لاکھ دس ہزار آپ کی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی یہ چار سال کی پیمنٹ پلان ہے تو اٹھالیس آپ کی منتلی انسٹالمنٹ بنے گی جو ایک لکھ دس ہزار کی ہوں گی چار لاکھ اسٹی دار پانسو آپ کا انوالی یعنی سال میں ایک دفعہ کی انسٹالمنٹ بنے گی چار لاکھ اسٹی دار پانسو تو ناظرین یہ جو بھی آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو بھی شیئر کی آپ کے ساتھ پیمنٹ پلان بھی اس کا شیئر کر دیا سائٹ وزرک جو کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا سلور سیٹی کے اندر کوئی بھی بکنگ کروانے چاہے آپ اگر اپنی جو فریش بکنگ ہے وہ کروانے چاہے اگر آپ کوئی پرانی فائل لینا چاہے گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں دلوا دیں گے ہمارے پاس پرانی فائل بھی ہیں فریش بکنگ بھی موجود ہے اسی طرح سے سلور سیٹی سپنگ کے اندر جو تاؤن آکسز باندے ہیں ویلاز باندے ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی انفرمیشن لین چاہے آپ ہمارا یہ جو ورسپ نمبر ہے اس کو پر کانٹیک کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکر نہیں ہے تو پلیز اس کو سبسکر بھی کر دیجئے ساتھ بیل آئیکن دبائیں اور اپنے عباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تینکیو بیر مچ اللہ حافظ